السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے خالد تفضل یا اخی نساوم الفاکہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بول رہا ہے تفضل یا اخی تفضل تشریف لائیے آؤ چلو یہ ایسے یود ہوتا ہے تفضل آئیے کہ اہو اے میرے بھائی نساوم الفاکہانی اس کا مطلب ہوتا ہے مول بھاؤ کرنا بھاؤتاؤ کرنا کہ چلو بھاؤتاؤ کرتے ہیں اب تفضل کا ترجمہ چلو کر لیں گے کہ چلو بھائی بھاؤتاؤ کرتے ہیں الفاکہانی یا میوے والے سے بھل والے سے عمرو عمر کے رائے احسنو انشتری الفاکہ من سوق الخزر بکرتن احسنو بہتر یہ ہے بیست یہ ہے انشتریہ اب دیکھئے احسنو پہ بات پوری نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ آگے جا کر بات پوری ہو جائے گی احسنو بیست یہ رہے گا انشتریہ کہ ہم خریدیں دیکھئے ان حرف ناصیب ہے اس کی وجہ سے فعل مزارہ کا آخر وہ منصوب ہو گیا ہے کہ ہم خریدیں گے الفاکہانی کہاں سے خریدیں گے من سوق الخزری سوق بازار الخزر بولتے ہیں سبزیاں یعنی سبزی منڈی سوق الخزر کا ترجمہ ہو جائے گا سبزی منڈی کہ ہم سبزی منڈی سے پھل خریدیں گے بکرتن صبح صبح کہ صبح صبح وہاں سے خریدیں گے فَإِنَّ الْفَوَاقِيَا کیونکہ پھل کیونکہ میوے فواقح میوے وَثِمَارَا اور پھل فِیہا اس میں کس میں سبزی منڈی میں قَسِیرَتُن بہت زیادہ ہوتے ہیں وَا اور رَخِیصَتُن سستے ہوتے ہیں وہاں سستے بھی ملتے ہیں اور زیادہ بھی ملیں گے ٹھیک ہے تو وہاں سے لے لیتے ہیں خَالِدُن تو خالد کے رائے حَاذَا هُوَا رَعْيُو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھئے لفظی ترجمہ میں کر دیتا ہوں حَاذَا یہ ہوا وہ رَعْيُو رَعْي یہ وہی رائے مطلب یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رائے ایک دم بلکل بیسٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایسے ہی یوز کر لیجئے کہیں بھی اپنی آپ باتچیت میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں حَاذَا وَرْرَعْي وَمَا حَذِهِ دَقَاقِينُ یا عُمَر خالد پوچھ رہا ہے اور یہ کس چیز کی دکانیں ہیں دیکھئے اوپر آئے تھا دکان و واحد یہاں پر جمع آیا ہے دکان کی جمع ہے دکاقین دکاقین جمع مقصر ہے اس لئے وہ تو عمر کے رائے حَذِهِ دَقَاقِينُ الْقُمَاش الْقُمَاش بولتا ہے کپڑا یہ کپڑے کی دکانیں ہیں اَلَا تَرَا اَا کیا لَا تَرَا تم نہیں دیکھ رہے ہو كَيْفَ بَسَتُو کیسے انہوں نے بچھا رکھے ہیں کنہوں نے لوگوں نے کیا بچھا رکھے ہیں اَنْوَاعَ مِنَ الْقُمَاشِ اَنْوَاع نوعن کی جمع ہے مطلب قسم ترہ ترہ کے ترہ ترہ کے کپڑے اَمْن کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ كَ کا کریں گے ترہ ترہ کے کپڑے ترہ ترہ کے کپڑے اور کیسے لوگ ان کو چھو رہے ہیں لَمِسَ يَلْمَسُ چھونا هَا یعنی کپڑوں کو کیسے چھو رہے ہیں ان کو اَنَّاسُ لوگ اپنے ہاتھ اسے ٹسٹ کر رہے ہیں چھو رہے ہیں وَيُسَاوِمُونَ اور وہ بھاوتاو کر رہے ہیں فِيْهَا ان کے تعلق سے ان کپڑوں کے سلسلے میں اَتُجْجَارَ تاجروں سے وہ تاجروں سے جو یہ موربھاو کر رہے ہیں کیا تو ہم نہیں دیکھ رہے ہو تَعَالَ آو چلو تَعَالَ آو اس کی جماعتی ہے تَعَالَو قرآن کریم ہے نَا تَعَالَو اِلَا کَلِمَتْن سَوَائِن اور وحید آتا ہے تَعَالَ آو فَإِنِّي تو بے شک میں اُریدو چاہتا ہوں اَنْ اَشْتَرِ اب دیکھیں یہاں پر کچھ بھی عراب نہیں ہے نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش نہ سکون ہے کیا آئے گا یہاں پر زبر ہی آئے گا کیوں کیونکہ شروع میں اَنْ حرفِ ناصب ہے اَنْ اَشْتَرِ اکے میں خریدو ہزان ایک جوتہ تَعَو میں یہ نہیں کہا الگ جا رہا ہوں چلو تم جہاں تمہیں جانا ہے چلو میں تمہارے ساتھ ہوں صاحب ان منظر ساتھ رہنے والا صاحب اسے بولتا ہے اردن میں تو صاحب دوسرے معنی میں یوز ہوتا ہے صاحب صاحب لیکن عربی میں صاحب کا ورڈ وہ ساتھ ہی کے معنی میں یوز ہوتا ہے عمر تو عمر کہہ رہے جا کے دکان میں مِن فضلی کا اخرج لی دیکھیں مِن فضلی کا آپ ایسے ہی نوٹ کر لیجئے اس کا مطلب ہوتا ہے پلیز برائے کرم آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں مِن فضلک برائے کرم اجلس بیٹھ جاؤ مِن فضلک پلیز اجلس بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں تو عمر نے کہا مِن فضلی کا برائے کرم اخرج نکالو دیکھیں خرجہ یہ خروج ہوتا ہے نکلنا حضاء مطابقا حضاء ایک جھوٹا مطابقا جو بلکل فٹ ہو یعنی اگر میرے پاؤں کا نمبر آٹھ ہے تو آٹھ ہی نمبر کا جھوٹا نکالو میرے لئے ایک فٹ جھوٹا نکالو صاحب الدکانی اب دکاندار اس کو جواب دے رہا ہے کہہ رہا ہے حضاء حضاء جمیر ومتین یہ خوبصورت جھوٹا ہے اور مضبوط جھوٹا ہے جمیر خوبصورت متین مضبوط یہ خوبصورت جھوٹا ہے اور مضبوط جھوٹا ہے عمر عمر کے رائے نعم ٹھیک ہے ولیکن نهو واسع قلیلا لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے دھیلا ہے واسع بولتے ہیں دھیلا ٹھیک ہے قلیلا تھوڑا سا لیکن یہ جو ہے تھوڑا سا دھیلا ہے صاحب الدکان وحضاء آخر مطابق تماما دکانوالا کے رائے وحضاء آخر اور یہ دوسرا آخر مطلب دوسرا آخر کا مطلب بتا ہے آخر لیکن خالی اگر زبر آ جائے تو مطلب دوسرا اور یہ لو دوسرا یہ دوسرا مطابقن فٹ ہے تماما ایک دم بالکل complete 100% یہ دوسرا بالکل ایک دم فٹ ہے یہ والا جوتہ لیجیے عمرو عمر کی رائے بکم ہوا کتنے کا ہے ٹھیک ہے بکم کتنے کا ہوا ہے یعنی یہ جوتہ کتنے کا ہے صاحب الدکان دکاندار کی رائے بسٹ روپیات چھے روپے کا ہے اس وقت ظاہر سے بات چھے روپے بہت ہوتے ہوں کہ اب تو نہیں ہے تو سٹن کے معنی چھے روپیات روپے ٹھیک ہے چھے روپے کا ہے یہ بہہ الگ ہے یعنی چھے روپے کے بدلے میں باگہ ترجمہ بدلے ٹھیک ہے اب چھے روپے کا ہم ترجمہ کر لیں کہ چھے روپے کا ہے دیکھئے عربی میں آداد کو یوز کرنا تھوڑا ٹف ہوتا ہے کیونکہ سٹن ستتن اور یہ جو تمیز آتی ہے یہ کبھی واحد آتی ہے کبھی منصوب کبھی مجرور تو اسے بہت انشاءاللہ معربی گرامر کے اس میں بتا دیں گے تو چھے روپے گا عمر کے رائے اللہ تنزلو فی السمنی نظرہ انزلو مطلب کم ہون یعنی اترنا ٹھیک ہے نیچے آنا گویا اللہ تنزلو کیا تم نیچے نہیں آو گے فی السمنی قیمت میں اب ظاہر سے بات یہ ترجمہ کریں گے تو عجیب لگے گا کیا تم جو ہے نہیں اتر ہوگے قیمت میں مطلب یہی ہوا کہ کیا تم کچھ کم نہیں کروگے ٹھیک ہے کیا تم قیمت میں کچھ کم نہیں کروگے صاحب الدکانی دکاندہ گرائے لن تجیدہ تم ہرگز نہیں پاؤگے لن حرف ناصب ہے فیل مزار کے آخر کو کیا کرتا ہے منصوب کرتا ہے لن تجیدہ تم ہرگز نہیں پاؤگے یا سیدی جناب علی یا سیدی کا ترجمہ کریں گے اب یہ نہیں کہ اے میرے سردار وہ سردار ہو اس کا تو یہ تھوڑا ہی ترجمہ کرتے ہیں وہ اردو میں نہیں کریں گے اس کم سید بلکہ ہم جناب علی جیسے ہم اردو میں خوبیوز کرتے ہیں جناب علی جناب علی کسی کو بول دیں تو اسی طرح عربی میں یا سیدی بول سکتے ہیں تو یا سیدی کا ترجمہ اے میرے سردار کریں تو وہ اچھا نہیں ہوگا تو جناب علی ان تم نہیں پاؤ گے ارخصہ منہازہ اس سے سستہ اس میں تفضیل ہے اس سے سستہ تم نہیں پاؤ گے فی السوقی بازار میں عمر کے رائے اصدقو کا صدقو کی تصدقو کی تصدق کرنا میں تمہاری تصدق کرتا ہوں لئن کا مسلمن کیونکہ تم مسلمان ہو میں تمہاری بات کو سچ ماننا ہو کیونکہ تم مسلمان ہو ولمسلم ولمسلمن نا یکذبو وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے دھوکہ دینا اور وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے اس لئے میں تمہارے بات سچ ماننا ہوں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں آج ہمیں اتنے رکھتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے